خرگوش ہے خرگوش خرگوش یہ بھی پہلے انسان تھا مچ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید یہ آپ سب خریہ سی ہوں گے اللہ تبارک و تعالی تمام حباب کو صدا صلی اللہ مد رکھے دوستو کیا آپ کو علم ہے اس چیز کا کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ خرگوش کیوں نہیں کھاتے کیا واقعی وہ خرگوش سے نفرت کرتی ہیں کیا واقعی خرگوش کے بارے میں برا خیال رکھتی ہیں وہ اس کے بارے میں 99% لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ شیعہ حضرات خرگوش نہیں کھاتے لیکن یہ وجہ کا پتہ نہیں ہے کہ شیعہ حضرات خرگوش کیوں نہیں کھاتے اس کی وضاحت ایک اہل تشی جو ہے اس کی زبانی میں آپ کو بتا سنواؤں گا کہ ایسا قلب سناؤں گا کہ جس میں اہل تشی خود اپنا راز فاج کر رہا ہے کہ ہم خرگوش کیوں نہیں کھاتے اس کی وضاحت آپ اس بندے کی بزبانی زاکر کی بزبانی سننے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے درندے کا پنجے پنجے سے پکڑ کر پرندہ کھائے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے ٹھیک ہو گیا پہلی وہ درندے جن کے آپ نہیں کھا تو چیڑ پھاڑ کرتے وہ نہیں کھا سکتے کتا ہے بھیڑیا ہے یہ نہیں کھا سکتے شیر ہے گیدڑ ہے نہیں کھا سکتے دوسرا وہ جانور جو پرندہ جو چون اپنا پنجے سے دھائے تیسرا وہ جانور جو مسک ہو گئے گوھر کر رہے ہیں ایک وجہ خرگوش کیوں نہیں کھاتے مچھلی کیوں نہیں کھاتے میرے اشارے کو سمجھیں گے اللہ کرے مولا میری مدد کرے وضاحت میں کر نہیں سکتا خواتین تک آواز جا رہی ہے احتیاط سے بات اشارہ کرتا ہوں ہر مہینے ہر گھر کی عورت پر کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں مسلح سے علیدہ ہو جاتی ہے کسی کے گھر کی عورتوں اس پر ہر مہینے کچھ دن ایسے آتے ہیں مسلح سے علیدہ ہو جاتی ہے نماز اس پر اللہ کی طرف سے معاف ہے روزہ قضاء نماز معاف ہے نماز جی اللہ کی طرف سے ان دنوں میں نماز معاف ہے اس پر مسلح سے ہٹا دی جائے گی حرم امام ذریعہ امام سے دور کر دی جائے گی کچھ دن اس پر ایسے آ جاتے ہیں کیوں ایسا ہو جاتا ہے کیوں مسلح سے ہٹا دی گئے اس لیے کہ وہ ایک بیماری میں میں اشارہ سمجھنا وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے ہر گھر کی عورت سننی ہو جاتی ہے ہر گھر کی عورت اس لیے مسلح سے علیدہ ہوتی ہے کہ وہ نجاست کی ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے مسلح سے بیاد رکھنا جس بیماری کی وجہ سے ہر عورت کو مسلح سے ہٹایا جاتا ہے وہ مچھلی اور خرگوش ہر مہینے اسی نجاست میں مبتلا ہوتے اس لیے ہم شیعہ نہیں کھاتے جی ہیں دوستو آپ نے تو سوال لیا کہ شیعہ حضرات خرگوش کیوں نہیں کھاتے تو شیعہ حضرات نے خود ہی بتا دیا کہ ہم خرگوش کیوں نہیں کھاتے اب بتائیں ایسے لوگ جو اس چیز کے بارے میں حالال چیز کے بارے میں ایسے تصور رکھتی ہوں تو کیا وہ پوری امت کے لیے وہ چیز حرام ہو گئی ہے یا جس کی چیز کے لیے اہل تشریح حرام کر دیں کہ پوری امت کے لیے حرام ہو گئی ہے تو اس پتہ چل گیا کہ یہ حالال چیزوں کو بھی جنبی والا بعض دکات ایسی چیزیں ہیں وہ بھی حالال جسی خرگوش وغیرہ جس کو وہ حرام سمجھتے ہیں تو بقی جنبی والا امت مسلمہ کے لوگ اس کو کسرت کے ساتھ بھی کھاتے ہیں لیکن اہل تشریح حضرات اس کو کہتے ہیں کہ یہ نوزبیلہ میں نے اکثر جگہ یہ سنایا کہ وہ کہتے ہیں یہ بلی ہے ہم اس کا گوشت نہیں کھاتے یہ خرگوش نہیں بلکہ یہ بلی ہے اس کو بلی تصور کر کے اس کو اگنور کر دیتی ہیں نہیں بھائی حالال چیز حالال ہے طیب چیز طیب ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جسی اس کا حکم دیا ہے شریعت نے اس کو کھاؤ جہاں جس پہ ذہن متمین نہ ہو اس کو چھوڑ دو تو اس کے اوپر متفق ہر انسان کا ہر مسلمان کا اس میں ذہن جاتا ہے کہ یہ حالال ہے اور اکثر مسلمان اس کو کھاتے بھی ہیں یہ کوئی حرام چیز نہیں یہ حالال ہے اور اس کو حالال کر کے ہی کھاتے ہیں امید ہے کہ آپ کی نولج میں آج کی ویڈیو میں بہت اضافہ ہوا ہوگا مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ